جب جب ضرورت پڑی تب تب ساتھ چھوڑنے کا شکریہ لیکن اب آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان سے بلک کیا گلے شکوے اپنے مطلب کے علاوہ کون کسی کو پوچھتا ہے جانتا ہوں شجر جب سوک جائے پرندے بھی بسیرہ نہیں کرتے کسی کو برا بلک کہنا ہے کہہ لو لڑنا ہے لڑ لو جو جی میں آئے وہ کرو لیکن کبھی بھی دو راہے پر لا کر کسی کا ساتھ مت چھوڑنا پتہ ہے سوہانے خواب دکھا کر راستوں میں چھوڑ جانے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں محبت کرنے والے اچھائی برائی نہیں دیکھتے وہ صرف محبوب کو دیکھتے ہیں ساتھ نے بھانے کے وعدوں سے بھلا پیٹ بھرتا ہے کیا دل مطمن ہوتا ہے کیا نہیں نا پتہ کسی نے تمہاری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا ہے اس سے زیادہ پاگل کون ہوگا آنسو تو وہی قیمتی ہوتے نا جو تمہاری آنکھوں سے نکلے ہیں نا اور ایک بات یاد رکھئے گا کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت پر پانی بھیر دیتا ہے جب آپ کسی کو بجتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا امسان ہے اس کے سامنے زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے سبر کرنا اور سبر آ جانا یہ دو الگ چیزیں اور یہ سبر کرنے سے لے کر سبر آنے تک کا سفر بڑا کٹھن ہوتا ہے اس دوران انسان پل پل عذیت جھیلتا ہے سبر کا گھوٹ دوسروں کو پلانا بڑا آسان ہوتا ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے انسان کو لیکن کتنا بھی مشکل ہو اللہ نے قرآن میں سبر کی تلقین کی ہے سبر کرو اور کرتے جاؤ پھر ایک وقت آتا ہے معجزیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں دعائیں سن لی جاتی ہیں زخموں کو بھر دیا جاتا ہے بے چینی کو ختم کر دیا جاتا ہے کن فرما دیا جاتا ہے بس سبر کرو اور دیکھو کیسے وہ تمہارے لئے راستے بناتا ہے جس دن آپ نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیا اس دن پوری لائف آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی نہیں سمجھے اچھا سنو میں غصہ نہیں کرتا لوگ دلاتے ہیں مجھے غصہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں پھر مجھے برا لگ جاتا ہے میں کیا کروں لوگوں کا رویہ مجھے تکلیف دیتا ہے میرا خیال نہیں رکھتے لوگ مجھے دکھی کر دیتے ہیں یعنی یعنی آپ کا کنٹرول دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے اس غلامی سے نکل کر اپنے جذبات پر اپنے آپ پر حکومت کیجئے آپ وہ فیل کیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایموشنلی سٹرونگ جب آپ کسی کو بجتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اس کے سامنے زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے آج میں ایک چھوٹی سی نصیت کرنا چاہوں گا زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں تمہارے لیے روئی ہوں جن کے لبوں سے تمہارے لیے دعائیں نکلتی رہی ہوں جن کا دل تمہارے لیے تڑپا ہو کیونکہ ایسے نقصان کا ازالہ کبھی ممکن نہیں کیونکہ جب تک احساس ہوتا ہے نا تب تک ہمارے حصے میں صرف ایک مٹی کا ڈھیر آتا ہے